اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ قنون نہیں بن سکتا قنون صرف خدا کی زبان سے خدا کے کلام کے ذریعے سے ہی بن سکتا ہے جو محمدِ مصطفیٰ کی زبان سے باہر نکلا ہے جو محمدِ مصطفیٰ کی زبان سے تم تک پہنچا ہے حسین نے کہا یزید اور تمہارے باق کا بنایا ہوا قنون یہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کا قنون نہیں بن سکتا مسلمانوں کا قنون یہ ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے اس کے بارے میں یہ لکھا جائے وہ حکم دے سکتا ہے مگر حکم بنا نہیں سکتا ہے حکم بنا نہیں سکتا ہے بنے ہوئے حکم کو آپ پر چلائے گا اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ نماغوں کے اندر مرضی کہکا تم دو تم دو اب خود ہی خدا ان سے پوچھے گا اس کا ہی حساب کتاب لے لے گا انہوں نے کہا تم دو یہ فلاح دارین میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ربن عمر کس دور میں فوت ہوئے ہیں بنو میہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں لوگ اس دور میں مطلع پوچھتے ہیں اندر سے سب قائل ہیں کتابوں کے اندر لکھا اس کا آگا پیچھا نہیں لکھتے ہیں سیاہ کو سوابت نہیں لکھتے ہیں اس لیے کہ تم بیدار نہ ہو جاؤ کہیں پر اس لیے کہ ہوش نہ جائیں تم کو کہیں پر اس لیے کہ ان مرضیوں کی مسئلنیں چھڑنا جائیں کہیں ان سے اس لیے کہ ان کے مدرسے نہ بند ہو جائیں آپ کہیں گے کہ اگر حسین سچ ہیں حق ہیں تحریک ہیں قیام ہیں رضم گاہ ہیں تو مولویوں تم ہمارے لیڈر بندر باہر نکلو ہم تمہارے پیچھے جانے لیں گے مگر مولویوں کے پاس کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں کیسے مولوی اپنا بچہ مروا دے اے سی کے اندر بیٹھ کر حسین پر گفتگو کرنا آسان ہے کوکا کولا سامنے رکھ کر بڑا سا جببہ لماری پہن کر سعودی رب سے آیا ہوا آب زمزم اور اس کا خجور کھا کر اچھی سی گشبو لگا کر اس سین پر گفتگو کرنا آسان ہے جن مولویوں کو پسینہ نہ آئے وہ خون دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے ہاں آپ لوگ جو رات کو اپنے جسم کے پسینے سے تانگا کر کے بڑے بڑے ایسیوں میں سوتے ہو اور کالک صاحب مجھے بتا رہے تھے ہمارا تو ایسی چوب اس بھینٹے چلتا ایک لمحے کے لیے بھی میرا گاڑھنڈا نہیں ہوا ہے میں سوچ رہا تھا یہ کربلا کی گرمی کو کیا محسوس کرے گا یہ کربلا کی گرمی کو کیا محسوس کرے گا اور شرک بڑت فی السیاست یہ ہے کہ انتخاب امیر میں نبی کے طریقے سے ہٹ کر کام لیا جائے اپنے اوپر جو حکمران چنا جائے وہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر جب چنا جاتا ہے یہ بڑت فی السیاست ہے سیاست کے اندر بڑت ہے اللہ کے نبی نے جو سنت مقرر کی اور قرآن نے جو بیان کیا جس کو صحاب خلوہ راشدی میں جاری کیا وہ یہی ہے کہ انتخاب ہوگا چاہے کسی طریقے سے کیا جائے انتخاب مسلمان جس پر راضی ہو جائے جس پر رضا عامہ کہا ہے چور طریقے ہیں جی اسلام میں کبھی کوئی نامزد کر جائے کبھی اس کو شورا کی کمیٹی بنا جائے کچھ ہو اس کا رنگ رنگ ہے کہ اس کا نکلے گا رضا عامہ اس کو حاصل ہو جائے گی اس آدمی کو کہ لوگ اس پر متفق کسی اعتداد اس کے اوپر متفق ہو جائے تھوڑے بہت تو کریں گے اس کی مخالفت یہ کونسی بات ہے ساتھ بھی نبادہ مخالفت میں نہیں رہے رسول اللہ کی حضرت ابو بکر صدیق کی ہاں لیکن ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں کہا حضرت علی نے چھ مہینے بیعت نہیں کی کچھ نہیں کہا لیکن جزید کی بیعت جب امام حسین نے نہیں کی اس نے کہا کیوں نہیں کرتا یہ بیعت یہ کیوں نہیں کرتا حضرت امیر امام یہ نے اس کو اپنی امت کے اوپر مسلط کیا ہے مسلط کیا ہے اور وہ مسلط ہوا یہ امام حسین کا کیسیہ تھا کہ میں مسلط شدہ کو اور متغلب کو اپنا حکمران نہیں مانوں گا مسلمانوں کا فیصلہ جو ہے مسلمانوں کے سے برد کیا جائے یہ اپنا امیر انتخاب کرے کہ ان کو کونسا امیر پسند ہے یزید عبد ابو بکر صدیق کی طرح نیت بھی ہوتا پھر بھی ہم پر مسلط نہیں ہو سکتا ہم نے اپنے استاذ سے کہا کہ وہ نیک ہوتا فرمایا کہ سہید عبد ابو بکر صدیق کی طرح نیک بھی ہوتا مسلط نہیں ہو سکتا خود امام حسین بھی مسلط نہیں ہو سکتے علی مرتضی بھی نہیں ہو سکتے حضرت حسن بھی نہیں ہو سکتے لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا آپ کے بیٹے حسن کو بنایا جائے آپ کے بعد خلیفہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو خلیفہ بنانا تمہاری اپنی مرضی پر منحصر ہے اگر اچھا ہے تو بنا لو اگر اچھا نہیں ہے تو نہ بنانا یہی فرق صرف حضرت علی نے یہ حضرت معاویہ نہیں اس لئے یہ بنایا حضرت علی نے بنایا نہیں بنایا علی نے جھوٹو جھوٹ بڑھتے ہو بکراز کرتے ہو تاریخ کو بڑھنے کی کوشش کرتے ہو نہیں بنایا کہ تم پر منحصر ہے اگر تم میرے بیٹے کو لوگوں کو اچھا لگا ان کو پتا تھا کہ حسن اہد ہیں حکومت ان کو دے دی اگر چھوڑ جاتے تو اب حسین اہم لکرتے لازمی بات ہے حسین کو ملتی کوئی سمت پر مسلط نہیں ہو سکتا آپ اپنی مرضی کر کے بدکار حکمران لائیں گے تو آپ بھی جہنم کے اندر جائیں گے اگر وہ برے ملاکر کرے گا آپ کو حق حاصل ہے کہ اپنے حکمران کو اپنی رائے کے ذریعے سے بغیر خون ریجی اور فساد کے دور کرنے اگر حکمران کو آپ خون ریجی اور فساد کے ذریعے سے دور کرنا چاہتے ہیں ملاکر حسین ابن علی نے کوئی خون ریجی اور فساد نہیں کرنا چاہا